اور آئیے آپ دیکھتے ہیں خبروں کو بستار سے تو پردھان منطری موڈی کا امریکہ کی سٹیٹ وزٹ کے دوران زوردار سواگت ہو رہا ہے اس دور کے بیچ بڑی ڈیل بھی ہوئی ہے اور اس سے دونوں دیشوں کے بیچ رکشہ سہیوک کو بڑھا ہوا ملنے والا ہے پی ایم موڈی کی یہ یاترہ بھارت کے لیے کیوں ہے اتنی خاص آئیے جانتے ہیں پی ایم موڈی کی امریکہ یاترہ جاری ہے پردھان منطری کا یہ سٹیٹ وزٹ بھارت کے لیے کافی فائدہ من ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس یاترہ کے دوران امریکہ میں ایک اہم ڈیل ہوئی امریکہ کی جے ایئر سپیس اور ہندوستان ایرونالٹکس لیمٹیڈ کے بیچ فائٹر پلین کے ایف فور ون فور انجن بنانے کا سمجھواتا ہوا اس کے تحت اب بھارتی للاکو بیمانوں کے انجن بھارت میں ہی بنیں گے پہلے جے ایئی انہیں سپلائے کرتی تھی اس سمجھواتے کے نسان 99 انجن بنائے جائیں گے اس دیل سے دونوں دیشوں کے بیچ رکشہ سیوگ کو بڑھاوا ملے گا امریکہ دورے کے دوسرے دن پی ایم موڈی واشنگٹن پہنچے یہاں ان کا سواغت فلائٹ لائن سیرمنی کے ساتھ کیا گیا اس دوران امریکہ ائر فورس نے دونوں دیشوں کے راشتگان کی دھن بجائی پی ایم موڈی کو امریکہ کے چیف پروٹیکول آفیسر روفاس گفرٹ نے ریسیب کیا انہیں گارڈ آف آنو بھی دیا گیا راشت پتی جو بائیڈین اور فرس لیڈی جل بائیڈین نے وائٹ ہاؤس میں موڈی کے سواغت کیا پردان منطری کے لیے وائٹ ہاؤس میں پرائیویٹ دینر کا آئیوزن بھی کیا گیا دینر میں بھارت کے ایم ایسے اجید ڈوبال اور امریکہ کے ایم ایسے جیک سولیون بھی موجود تھے پی ایم موڈی کا امریکہ کی اسٹیٹ وزٹ پر زور دار سواغت ہو رہا ہے امریکہ کا اسٹیٹ وزٹ دنیا کے کسی بھی نیتا کے لیے بھلا سممان ہے پردان منطری نے یاترہ کے دوران امریکہ کے بڑے بیجنسمن اور ہستیوں سے ملاقات کی پی ایم موڈی سے ملاقات کے بعد ایلن مسک نے تو خود ان کا فین تک بتایا اور بھارت میں نویش کی بات بھی کہی ہے پردان منطری نے یوگ دوست پو نیوارک سے دنیا کو یوگ کا سندیش بھی دیا پی ایم موڈی کا یہ دورہ بہت اہم ہے اور اس سے لے کر دونوں دیشوں میں اتصاہ بھی ہے بیو ریپورٹ نیوز اے دین امریکہ کی یاترہ پر گئے پی ایم موڈی پریسیڈنٹ بائیڈن اور فرسٹ لیڈی کے لیے بہت خاص گفٹ لے گئے ہیں اور ان گفٹس میں بھارتی پرمپرا کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے آئیے دیکھتے ہیں درشتری سہسر چندرو یعنی وہ جو ایک ہزار پونما کے چاند یا فل مون دیکھ چکا ہو یہ واقع اس گفٹ کو چننے کا آدھار ہے جو امریکہ کے سٹیٹ وزٹ پر گئے پی ایم موڈی نے پریسیڈنٹ بائیڈین کو دیا پی ایم موڈی نے امریکہ کے راشپتی کو دس دانم بھی بھیٹ دی دس دانم کے تہت ایک ہزار فل مون دیکھنے والے ویکتی کو دس چیزیں بھیٹ کی جاتی ہیں پی ایم موڈی نے بھارتی پرمپراوں سنسکرتی کی جھلک پیش کرتی دس دانم بائیڈین کو بھیٹ کی ہے پی ایم موڈی نے بائیڈین کو ایک وشیش چندن کا ڈببہ بھی بھیٹ کیا جسے جائپور کے ایک ماستر شلپکار نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یہ ڈببہ محسور کے چندن کی لکڑی سے بنایا گیا ہے اس باکس میں بھگوان گڑیش کی مورتی ہے مورتی کو کولکاتا کے چاندی کاریگروں کے ایک پریوار نے اپنے ہاتھوں سے بنایا باکس میں ایک دیا بھی ہے چاندی کے ازدیے کو بھی ان کاریگروں نے بنایا ہے پی ایم موڈی نے اس ڈببے میں بائیڈین کو دس چاندی کے ڈببے بھی دیے جو بھارتی سنسکرتی کے نصار دستان ہیں ان باکس میں دستان راشیاں ہیں گوہ دان کے لیے چاندی کا ناریل بھو دان کے لیے محسور سے لائے گیا چندن کا سگندھت ٹکڑا تل دان کے لیے تمیل نارو سے لائے گیا تل کے بیچ ہرن دان کے روپ میں دادستان میں بنا سونے کا سکھا روپی دان کے روپ میں چاندی کا سکھا اور لوردان کے لیے گجرات کا نمک دیا گیا پی ایم موڈی نے بائیڈین کو دس پرنسپل آف اپنشد کتاب بھی بھیٹ کی پی ایم موڈی نے فسٹ لیڈی جل بائیڈین کو لیب میں تیار سات دشملہ پانچ کیریڈ کا گرین ڈائیمنڈ بھی دیا ہے یہ ڈائیمنڈ بھی بہت خاص ہے یہ ہیرہ دھرتی سے نکالے گئے ہیروں کے راسائینک اور آپٹیکل گھنوں کو دکھاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ایکو فرنڈی بھی ہے اسے بنانے میں سور اور پون اوڈجا جیسے سنسادھنوں کا استعمال کیا گیا ہے اس خاص گرین ڈائیمنڈ کو اتیادھنک تقنیق کا اوپیوگ کے ساتھ تراشا گیا یہ پرتی کا ریٹ صرف 0.08 گرام کاربن اتصار جت کرتا ہے پردان منتری موڈی ہمیشہ اپنے دیش کی پرمپراؤں کو سہیجنے اور گروہ کرنے کی بات کہتے ہیں امریکہ کے راشت پتی کو دس دانم بھیٹ کر پی ایم موڈی نے خود بھی اس کی مثال پیش کی ہے اس دس دانم میں دیش کے الگ الگ راجیوں سے لائے گئی چیزیں ہیں جو بھارت کی ویوڈتہ میں ایک تا بھی درشاتی ہیں بیو ریپورٹ نیوز ایٹین گریہ منتری امیت شاہ نے چھتیز گل کے درگ سے چناؤی شنکھنات کر دیا جن سبھا کے دوران امیت شاہ پردیش درکار پر جم کر ور سے وعدہ خلافی گھوچالوں کے آروم بھی لگائے گریہ منتری کے طور پر کانگریس پلٹوار کر رہی ہے گریہ منتری امیت شاہ کی اس ہنکار کے ساتھ بیجی پی نے چھتیز گل نے چناؤی شنکھنات کر دیا ہے درگ کے روی شنکر سٹیڈیا میں جن سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے امیت شاہ نے کیندر سرکار کی اپلابدیاں تو گنائی ہی پردیش کی بھوپیش پکے سرکار پر بھی جم کر بڑھ سے ہے گریہ منتری نے پردیش سرکار پر وعدہ خلافی کا آروم لگایا بولے سرکار نے شراب بندی کے گھوشنا کی تھی لیکن شراب کی ہوم دیلیوری شروع کرا تھی نوکری بیروسکاری بھتتا جو اسے بادے بھی پورے نہیں کرنے کا آروم لگایا سرکار پر وعدہ خلافی کرنے والی سرکار انہوں نے سراب بندی کی گھوشنا کی دی سراب کی ہوم دیلیوری سامن پر بھی یو آؤ آپ کو دس لاکھ نوکری دینے کا وعدہ کیا گھر ملا ہے بھئیہ کسی کو ارے ملا ہے کھا بیٹنکاری بھکتہ پتیسو اٹھیا کیا گھر دینا کا ملا ہے جو سبوں ملا ہے سوہ سایتا جوٹوں کا کنج باک پڑنا تھا نہیں کیا ریڈی تو جیٹ بنانے والی بھائی سزار بہنوں کی نوکری کتی گئی بجور ماتاو کو بھرکتہ پینچن اب نہیں پہنچا ہے گریہ مطری نے مانچ سے پردیو سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے پورا مخی مطری رمان سنگ کی تاریف بھی کی انہوں نے کہا کہ چاوال والے بابا نے آدیواسیو کو تیندو پتہ کا ریٹ اور پیسہ دونوں دیا لیکن آج گریب آدیواسیو کا تیندو پتہ کا پانچ سو کروڑ روپیہ بکایا ہے امیچہ نے پردیش سرکار پر گھوٹالوں کا آروب بھی لگایا اور کثیت گھوٹالوں کے آنکڑے بھی دیئے ہیں گریہ مطری نے کہا کہ پردیش سرکار پر شراب گھوٹالا، کوئلا گھوٹالا، گریب ان یوجنا گھوٹالا، 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 دی ایم ایف گھوٹالے کے بھی آروب ہے گھوٹالے، دی ایف گھوٹالے کی ہے شراب گھوٹالا، دوہزار پرور کوئلا گھوٹالا پریون کا پانچ سو کروڑ گریب ان یوجناگے پانچ سارا چورڑ کے گھوٹالے کا آروب گھوٹالا، دی ایف گھوٹالا کا آروب پوپلیس سرویس کمیسن کا گوٹا کا لاکھوں لوگوں سے نو گل کے سامنے پیسے مانگیں گے کورونا سے لگایا مگر خرچ نہیں کیا اور دیسٹریٹ مینڈل پند میں سے بھی لگبر لگبر سات سو کروڑ روکیہ کے کھونٹان کے آروپ پردیش سرکار پردیش سرکار پردیش سرکار پرتا پردوڑ ہملے کی ہے بادہ خلافی سے لے کر گھوٹالو تک کے آروپ لگائے ہیں پردیش میں بیجی پی سرکار بننے کا دعویٰ کیا ہے اور آمیت شاہ کے دورے کو لے کر کانگریس نے تنس کسا موسیقی 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 میں تھی دھرتی پہ یوگ سمندر میں یوگ آسمان میں یوگ سیوٹ راش سنگ میں یوگ بالا گھاٹ میں یوگ مدپریس میں یوگ لیکن یوگ نہیں کیا تو کانگریسیوں نے نہیں کیا سیمشو راج نے کسانوں کو لے کر بڑا اعلان بھی کیا انہوں نے کسانوں کو خوش خبری دیتے ہوئے کہا کہ گرمی والی دھان سمرتھن مول پر نہیں خریدی جاتی لیکن اگلے سال سے یہ دھان بھی سرکار خریدی گرمی والی دھان ہوتی ہے لیکن گرمی والی دھان سمرتھن مول پر خریدی نہیں جاتی کسان بھائیو اگلے سال سے گرمی کی دھان بھی ہم خریدیں گے سمر کی دھان بھی ہم خریدیں گے بی جبی مہاکوشل کو سادنے کی رنیتی بنا رہی ہے بالا گھاٹ میں سیم نے بڑے اعلان کیے ہیں گورو یاترہ کو ہری جھنڈی دکھائی ہے اور اس یاترہ کے سماپن کارگر میں پی اے موڈی بھی شامل ہوں گے بیرو رپورٹ نیوز ایٹھے کچھ گھٹنائیں صرف گھٹنائیں نہیں ہوتی ان کا اثر لمبے وقت تک سماج پر پڑتا ہے اور کچھ گھٹنائیں صرف گھٹنائیں نہیں ہوتی بلکہ وہ سماج میں کیا پنپ رہا ہے اس کی بانگی بنتی ہے اندور چھترپر اور بھوپال جگہ الگ الگ ضرور لیکن یہاں سے آئی خبروں نے پوری انسانی جماعت کے سامنے بہت بڑا سوال کھڑا کیا ہے وہ جن سے پہچران ہے وہ جن سے نام ہے وہ جن کی وجہ سے استطور ٹکا ہے وہ ہوسے ہیں ماتا پتا دنیا کا سب سے پویتر رشتہ جنہوں نے جنم دیا ہمارا پالن کیا شکشہ دی لائک بنایا پتا جو سلیکہ سکھاتا ہے فرض نبھاتا ہے بچوں کی خوشیوں کے واسطے خود کو خپاتا ہے جو باہر سے سکت ہے پر بچوں کے آنسو دیکھ کر خود ٹوٹ جاتا ہے تو وہیں ماں وہ جو اولاد کے لیے نیند گواتی ہیں پھر بھی مسکراتی ہیں ممتا پیار دولار لٹاتی ہے جیون خپاتی ہے جس کا آچل دنیا کی سب سے محفوظ جگہ جو بچوں کے باستے بھگوان سے بھی لڑ جاتی ہے پھر بھی کیوں کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں دکھتی ہیں یہ تصویریں کلے جا کانپ جائے خون کھول جائے گصہ اوبل پڑے ایسی ہیں یہ تصویریں جس کے قدموں میں جنت ہے جس سے پوری کائنات ہے جو ہر بچے کے لیے ایشور کا روپ ساکشات ہے آخر کیسے اس ساکشات ایشور پر لات تھپڑ اور لٹھ برسانے کا مہا پاپ کیا جا سکتا ہے وہ مہا پاپ جسے دیکھ بھگوان بھی روتا ہوگا بیرو رپورٹ نیوزی ٹھین مدھ پردیش تیزگر کتنا وقت ہوا ہوگا زیادہ نہیں یادے بھی دھندلی نہیں پڑی ہوں گی ہیپی مدھرس ڈے ہیپی فادرس ڈے کہتے ہوئے لیو مام لیو ڈیٹ کا سٹیٹس آپ نے بھی پڑھا ہوگا سوشل میڈیا پر چمکیلی تصویریں دیکھی ہوں گی لیکن ان تصویروں کے اُلٹ اندار چھترپور بھوپال سے جو خبر آئی وہ خون کھولا دی اس ویڈیو میں پیٹ رہی ہے ماں ہے پیٹ رہا بیٹا ہے دیکھ رہی بہو ہے پاپا کو سمجھا رہی پوتی ہے اندار کے چندن نگر کے ویڈیو کو دیکھ خون کھول گیا کیا اولاد ایسی ہوتی کہتے ہیں پوتھ کا پوتھ ہو سکتا ہے ماتا کو ماتا نہیں ہوتی اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد بھی یہی ہوا ماں کو لات مارنے والے پوتھے پوتھیوں کے سامنے تھپڑ جڑنے والے بیٹے کو ماں نے ماف کر دیا کیونکہ وہ ماں جوٹ ہے نشے میں بیٹا بھلی ہی بھول گیا کہ سامنے کھڑی عورت سے ہی اس کا استطرم ہے اسی نے اسے جنم دیا ہے وہ اس کی ماں ہے لیکن پیٹنے کے باوجود بھی ماں یہ نہیں بھولی کہ پیٹنے والا اس کی ہی اولاد ہیں جس کے لیے وہ پوری دنیا سے لڑ سکتی یہ دوسری تصویر ہاتھ میں لٹھ اور سر پر خون سوار آگے آگے دوڑتی جان بچاتی ماں پیچھے دوڑتا لٹھ برساتا کپوت جو جان لینے پر آمدہ گھٹنے چھترپور کے گوری ہار تھانا علاقے کی جہاں آپسی ویباد کو لے کر ماں کی ہی جان لینے پر آمدہ ہو گیا یہ یوگ گنیمت رہی کہ لوگوں نے مہیلا کو بچا لیا دونوں ماملوں میں پوٹ کپوٹ بن گئے ماں پر ہی ٹوٹ پڑے لیکن بھوپال کے اررہ کالونی میں تو بیٹی ہی ماں باپ پر بے رہم ہو گئے ہائی پروفائل فاملی میں کروڑوں کی سمپتی کی بھوکی بیٹی نے ایسا رنگ دکھایا کہ ماں باپ ازہائی ہو گئے پراپٹی کے لیے تین مہینے تک ماں باپ کو بندھک بنایا اور ماں پیٹ تک کی ناٹی بھی نانا نانی کو چپلوں گرکٹ بیٹ اور ڈنڈوں سے پیٹ تے رہی گریمت رہی کہ پڑوسی نے پولس کو خبر کر دی اور تب جا کر دونوں کو پولس نے آزاد کرایا اسپتال پہنچایا انہوں نے اور اس کے بیٹے نے آپ کے ساتھ چار مہینے تک مارپٹ کیے چار سے زیادہ ہی ہوا چار سے زیادہ ہی ہوا لیکن یہ کہ اب برداز کر کے جو ابھی تک سمجھ میں آیا وہ کی ویباد ایول مکان سمبندی ہونا چاہیے ایسا میرا وشوا یہ سب مارا گلہ گھوٹا ہے ہمارا اور ہاتھ میں بھی ہاتھ میں بھی بتا یہ ہے یہ دیکھ یہ ماتا جی کہ ہاتھ میں بھی چھوٹتے لیشان کیا سے مارتی تھی لوے سے لوے سے ڈنڈے سے چپلوں سے جوتوں سے ڈنڈا فلس کا چھوڑا لیا تھا جلا لیتی گرم پانی لے کے ڈال دیتی تھی ہمارے پر پیسے کیوں اب کیا بتائیں کیوں وہ سارے پیسے کا دھنڈا کیا تو جھگجور دینے والی ان تصویروں کو دے کر آپ تیہ کریں آپ جواب خوزیں کیوں اولادیں بھول جاتی ہیں اپنے ماں باپ کا تیاغ ان کی تپسیا ان کا دیا پیار کیوں بھول جاتی ہیں اولاد کہ وہ جس دنیا میں خڑی ہیں اس دنیا میں لانے والے ماں باپ ہی ہیں بیورو رپورٹ نیوز اٹھے اور اسی کے ساتھ اس بلٹن میں فی الحال اتنا ہے نمزکار